اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سے دیری دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے پرسمنٹ میسے کر کے موسیلی سفید کی افادیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کس طرح سے فیدہ ماند ہو سکتی ہے بہت سے زیادہ اسعمال ہوتی ہے اس پہ انٹرنیشنل بہت تحقیقات ہوئی ہیں انڈیا میں ایور ویڈا سسٹم میں بہت اسعمال ہوتی ہے یونانی میڈیسن سسٹم میں بہت اسعمال ہوتی ہے واقعی کمال کی چیز ہے آپ کیسے اسعمال کریں کس طریقے سے اسعمال کریں تو کیا کیا فائدہ ہوں گی یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ ہمارا یہ سیاس دائری نامی یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنے اور دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں تو تاکہ آپ کو موسیلی سفید کا بتانے جا رہے ہیں اس کے بہت سارے نام بولے جاتے ہیں انڈین ویاغرہ بھی اس کو کہتے ہیں موسیلی سفید بولتے ہیں اس کو اور یہ خوشک جڑے ہوتی ہیں ایک پودے کی اور اس کا جو ہے نا جو تازہ جڑ ہے اس کو شکاکل ہندی بھی بولتے ہیں اور اسی طرح مربع شکاکل بھی مشہور ہے اور اس کے بہتہاشا فوائد ہیں آپ کو اس کا تعرف دینے جا رہے ہیں کہ یہ جو پودہ ہے اس کی جڑ مین جڑ سے آگے پھر دو جڑے نکل رہی ہوتی ہیں جب زمین سے نکالتے ہیں تو ایک جڑ تھوڑی پرانی محسوس ہوتی ہے دیکھنے میں اور ایک تھوڑی نئی والی ہوتی ہے جو پرانی والی اس کو اس عمال میں نہیں لے جاتا اور جو نئی والی ہے اس کو کٹ کے اس عمال کر لی جاتا ہے جو تھوڑا فوشک کر لی جاتی ہے تو یہ جڑ سفید رنگی تھوڑا اس کے اوپر شکن سے بھی آ جاتے ہیں تو یہی کیس ہے یہی موسیلی سفید ہے اور پاکستان میں جب بھی ہم اس عمال کرنے لگتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے پنساری کو کہ انڈین موسیلی سفید آپ ہمیں دے دیں اس کی افادیت زیادہ ہے اچھا یہ جو ہماری موسیلی سفید ہے اس کے اوپر انٹرنیشنلی بہت تحقیق ہوئی ہے اس کو یہ لوگوں نے آرٹیگز لکھے ہیں اور بڑی ریسرپ کی ہے اور لوگوں کا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ یہ مغلز ہے ایریکٹیل ڈسنکشن میں ٹائمنگ میں اس کا بہت کمال کا فیدہ ہے تو وہ کیسے فیدہ ہوگا اور کیا کیا فیدی ہیں جوڑوں کے لیے مفید ہے سوزش ہوتارتی ہے گرمی دور کرتی ہے منی کو زیادہ بناتی ہے منی کو گھڑا کرتی ہے تو یہ اس کے بے تحاشہ فوید ہیں اور اس پہ کچھ فوید تو اس کے ہی ہیں کہ جو پراب پر سینٹی کے لیے میں پورا تحقیق سے ثابت بھی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جیسے جب بھی میں کسی چیز کی افادیت بتاتا ہوں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے سمال کرنا ہے اور اس سے کیا نفصانات ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک فیکہ رنگ فیکہ ذائقہ ہوتا ہے اور اس کا رنگ سفید ہے اور اس کا مزاج جب فریش ہوتی ہے ہمارے پاس تو اس وقت ان کا مزاج تر سرد ہوتا ہے کہیں کہیں پر جو اطبع اکرامیں کہیں پر تر گرم بھی لکھی ہوئی ہیں ان کی افادیت لیکن یہ اس میں تری ہے بہت زیادہ تو یہ تری جو ہے نا وہ ان کو قابل بناتی ہے کہ یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن میں سمال ہو اب یہ سوال ہے اور یہ تحقیقات ہوئی ہیں کہ کیا شوگر کے مریض میں جب یہ سیکسل پرابلم ہوتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کے پرابلم ہوتا ہے تو کیا اس میں مفاعدہ مند ہے بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے بطور طبیب کے مریض جب ہمارے ایریا کے گاؤں کے لوگ تو جب شوگر بہت پرانی ہو جاتی ہے پہلے تو وہ ٹیسٹی نہیں کرواتے کہ ہم ڈائیبیٹیز میں ہیں جا نہیں ہیں لگ بہت عام طور پر سو میں سے تیس بندہ آج کل تو شوگر کا مریض ہے اور پری ڈائیبیٹک اور وہ جن کا ابھی ٹیسٹی نہیں ہوا وہ تو الگ مخلوق ہے تو جب شوگر ہوتی ہے اور ہمیں لیٹ پتہ لگتا ہے تو شوگر کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ میٹابلزم کی وجہ سے کلسٹرول لپیڈ پروفائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس میں اسپیشلی سفیرم ڈرائی گلسٹرائیڈ جن بندوں کا ہائی ہوتا ہے اور جن کو پیٹ میں گیس منتی ہے اور پرابلم جی ایٹی کے پرابلم رہتے ہیں تو یہ تر سرد ہونے کی وجہ سے اس میں تری ہونے کی وجہ سے اور مغلز ہونے کی وجہ سے سخیل ہونے کی وجہ سے یہ جی ایٹی کو مزید ڈسٹرب کر سکتی ہے اس لیے جس بھی تریب سے لیں آپ اس میں آپ ضرور اپنا میدے انترین کا معاینہ کروائیں اپنی لامات بتائیں اور وہ آپ کو تشغییر کر کے یہ چیزیں لکھیں ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کریں کہ جب بھی آپ یہ کام کرنے لگیں کہ جو آپ یہ استعمال کر رہے ہیں موسیلی سفید تو اپنے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا محازمے کے نظام اور اس کی عدویات کے بارے میں جاننا ہے شگر کے ٹیسٹ کروانے ان بیمارین کو اپنے انترین تک کنٹرول رہنا ہے اور باقی عدویات کھائیں جب اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو موسیلی سفید کو اگر آپ انڈیویجولی صرف اکیلی استعمال کر رہے ہیں تو چار سے چھے گرام اس کی ڈوز ہوتی ہے اس کو سئی پاورڈر بنا لیں اور اس کو چائے والا چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی بہتر ہے خالی پیٹ لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں تاکہ یہ حازمے میں آسانی رہے تو پر اپر ایک مغلز کی ایک ڈوزج صفوف کی ایک فارم بنوالیں آپ کسی طبیب سے تو وہ زیادہ بہتر ہے خود سے آپ یہ استعمال نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے ساتھی ساتھ کے اگر جو بندہ تعلیلی والا اطلاعات کا ہے ڈپریشن کے شکار ہے اور وہ اگر اس کو مصلی صبح کو استعمال کرے گا کہ جوڑوں کے دردوں کے لیے سوزش کے لیے اور بچینی کے لیے اور اس کی ایریکٹائل ڈسنشن کے لیے پری ایجاکولیشن کے لیے ٹائمنگ کے لیے صورت انزال کے لیے ان سارے چیزوں کے لیے جب وہ استعمال کرے گا جو تینینی اضلات کا مریض ہے یا آپ کو کہیں خفقان القلب کا مریض ہے یا ڈپریشن کا مریض ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیز کی ایسی مناک کی اس کو یہ مغلز ہے تو مہرک گروپ کی ادویات بھی اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہیں تو تب بہترین اضلات آتا ہے تاکہ آپ کی ڈپریشن بھی دور ہو تھکاوڑ بھی نہ ہو زیادہ تھنڈ کا احساس بھی نہ ہو تو ایک تو یہ خیال کرنا ہے کہ آپ اس کو اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو کسی تدیم سے مشرع کر کے انہیں کہیں کہ ہمیں ایسی فرمولیشن تیار کر دیں جو مغلز کے ساتھ مہرک بھی ہو اور ساتھ ایسی دویات بھی لیں جو میدہ کا بھی خیال رکھیں ہاں جی صورتوں میں سمال نہیں کرنا وہ میں نے اب کوئی بتایا سیرم ٹرائگلسٹرائیڈ کلسٹرول وغیرہ زیادہ ہو جوڑوں میں پرابلم ہو یا آپ کو کو نو ریسپیٹری ڈیکٹ کا شدید انفیکشن ہو چکا ہو آپ کو نمونی ہے بلگم پھنسی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کے سمال نہ کرے تاکہ بلگم مزید گاڑی نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ پانی زیادہ پیئیں سبزیوں کے سمال کریں اور جس مزاج کی یہ چیزیں اسی مزاج کی خوراک بھی کھائیں ایسا نہ ہو کہ آپ گی ٹھیک ہے بہت زیادہ شکین ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ گوشتی سمال کرتے ہوں کوئی اور چیز سمال نہ کرتے ہوں تو ان کا خیال رکھنا ہے علم سر یہ ہے کہ موسیلی سفید واقعی میں کمال چیز ہے ایریکٹیولی سنشننگ میں پری ایجوکلیشن میں سوزے جوڑوں کے درد بے تعاشیٰ فواید ہیں بیان سے بھی بہر ہیں لیکن کون اسمال کروا ہے کی صورت اسمال کروا ہے کیسے اسمال کرنی ہیں کب کرنی ہیں اس کے ساتھ اور کیا کچھ میں ملوانا ہے یہ آپ کا تبیہ بہتر ریسائیڈ کرتا ہے اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے اس مطلقہ جو میں نے آپ کو مثال بتائے ہیں جو ویڈیو میں بتائے گئے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی پوری اسٹری دیں اس کے مطابق موسلی سفید کنی چیزوں کے ساتھ شامن کرنی ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائے گا سکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے اور یوٹیوب چینل بھی آپ کے سامنے اس کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ